ایشی کرنے کے لئے تم لوگوں نے ایک آئیے ایک آڈہ بنایا ہے اسلام کو ٹارگیٹ کرتا ہے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے یہ سب چھوڑ دو اگر یہاں پہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فوری کنٹریز کرتے ہیں ان کے روزی روزی پہ پیر مت مارو ایک منٹ ایشی کرنی ہوتی تو مجار کھولتا اور یقین مانیے شریف پیش کرنے نہیں وہی تو بات ہے نا آپ آپ قرآن پر اعتراض کرتے ہو حدیث پر اعتراض کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو یہ ہم لوگ یہاں پر سعودی میں کوئی گلس میں کوئی قطر میں کوئی یہاں پر کام کرتا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلتے ہو قرآن پر اعتراض کرتے ہو یہ یہاں پر رہنے والوں کے لئے ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ غیر مسلمانوں پر بات آپ نے بہت اچھی کیا اور رفی صاحب بھاگ گئے اس بات کو گول کر گئے کہ اگر یاشی کرنی ہوتی تو مزار کے باہر بیٹھ جاتا عورتیں اپنی بچیاں خود پریزنٹ کر رہی ہوتی مال و دولت سے آپ کو دھن مال کر دیتی بہت زبردست بات کیا آپ نے اور رفی صاحب کو فوراں پی گئے یہ خود بھی تشریف پیش کر کے جاتے ہیں بس بہتا ہے نا کہ میں آپ مقصد بتائیے نا یہ سب کرنے کے مقصد بتائیے کوئی بات نہیں آپ اچھا کے لئے کرتے تو اچھا ہی کیا ہے آپ کی یعنی مسلمانوں کو یعنی دین سے ہٹا کر آپ کا تو آپ کا بتا دو نا چھے لوگ فرس کرو میں دین سے ہٹ گیا آپ کا کیا ہے کھانا کھانے کا طریقہ بتاؤ آپ کی صرف اگر میں مسجد کا امام ہوتا ٹھیک ہے اور میں آپ کو شام کو بولتا کہ آگے کمرے میں ملنا آپ آتے کی نہیں آتے کمرے میں ملنا نہیں ملنا وہ ان کی بات ہے مولانا لوگ کو یہ ایسا ہوتا ہے دین کو سیکھتا ہے نا وہ یہ دین کو سیکھتا ہے قرآن حافظ قرآن عالم بن کے آتا ہے ہم بھی ایمان ڈالتے کمرے پہ آپ آتے ہم بھی ایمان ڈالتے ڈائریٹ لیکن آپ آتے کی نہیں آتے یہ بتائیے آپ کون سے کمرے میں آتے مطلب آپ کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آئیں گے کوئی بات نہیں ہے آپ بولو کہاں آئے اگر ہم امام ہوتے اگر آپ کو اکیلے کمرے میں بلاتے ہیں کہ شام کو پہنچ جائے گا حویلی پہ آپ آتے کی نہیں آتے کیوں کیا ساتھ سے شام کو پہنچنے کے لئے بولیں گے کیا یہ خراب کام کرنے کے لئے عزت مطلب کرنے کی وجہ کیا ہے یعنی غیر مسلمان لگاتے ہو تین چار دفعہ آپ نے بولی یہ بات تو مجھے یہ بتائیے آج تک کیسا الزام لگا ہے نبی پہ نبی نے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کیا نو سال کی عمر میں اس بچی کے ساتھ سیکس کیا اس میں غلط بات یا مطلب کرنے کیا ہے الزام تراشی کیا ہے ذرا یہ بتا دیں تو اس کو لے کے آپ حلہ مچیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ بتائیے آپ سے پوچھا آپ نے کہا الزام تراشی ہم نے تو بتایا آپ کو کہ الزام تراشی میں اور سچائی میں فرق ذرا بیان کریں گے کیا ہوتا ہے دو دفرنٹ سینٹنسز میں فرق بتائیں ذرا یہ لینے کے لئے آپ کو کیا ضرورت ہے ایک سیکن ایک سیکن حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے محمد رفی صاحب سوال کو گول نہ کریں چلے بھی نہ بنائیں حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے کے نہیں حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے لیکن آپ جیسے لوگوں کے لئے شروع بات ہے حدیث کا پرچار کرنا سواب ہے بہترین اب مجھے یہ بتائیے محمد صاحب نے 53 سال کی عمر میں نو سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا آپ کی بیٹی ہے آپ نے دیکھا ہے آپ کی بیٹی ہے آپ نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے دیکھنے کا بہت شوک ہے کیا آپ نبی صاحب نے آپ کو پورن دیکھنے کا بہت شوک ہے چائل پورن دیکھنے کا شوک ہے آپ کو میں الزام نہیں لگا رہا میں نے آپ سے پوچھا میں الزام لگا رہا ہوں آپ کی حدیث میں لگا رہا ہے آپ کی حدیث میں لگا رہا ہے آپ کی رفی صاحب رفی صاحب ایک سیکند صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو مانتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کہا کہ سیکس کیا کا مطلب کیا ہے شادی کیا کا یہ نہیں بلتے ہیں تم سیکس یعنے ان لوگوں کو تم غلط طریقے پر استعمال کر رہے ہو ایک چھوری ہوتی ہے آدمی اگر ایپل کاٹنے کے لئے رہے ہیں تم بلتے ہیں ایک چھوری گردن کاٹنے کے لئے لیا ہے تمہارا یہ مطلب ہے تم ہر بات میں قرآن کو اور حدیث کو اور نبی صاحب ہم آربی کنٹری میں بیٹھے ہیں تم لوگ اس طرح کی کہتے ہیں پیسے کے لئے انٹر کورس کسے کہتے ہیں آہ تو نبی صاحب صاحب کو اتنا تم بلا مالتے ہیں نبی صاحب صاحب کو اگر اگر اس نے نو سال کی بچی سے سیادی کیا ریزلٹ کیا ہے وہ چاہیے وہ تم بڑے بڑے مفتیاں سے بڑے سے کام کرو تمہارا صاحب بھائی گیا علیہwan جو محمد رفی صاحب میں دسہمی دفع آپ سے پوچھ رہا ہوں انٹر کورس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے انٹر پورسی تارسلیشن مجھے معلوم نہیں ہے آپ کو آپ کو عربی زبان آپ کدھئر ہے قطر میں کدھئے آپ کے بلو بلو میں آربصان کدھر بھی ہوں بولو ٹھئی کدھئر بیٹھے ہیں ہیں نائی میں آربی کنٹری میں ہوں بولو کربی کنٹری میں اچھا جناب آپ سب نے سنا کہ یہ readable بہادر عربی کنٹری میں ہیں ٹھیک ہے اچھا جناب آپ مجھے یہ بتائیے آئیشہ جی خود بولتی ہیں کیا بولتی ہیں سنیے گا سر جی کیا مطلب ہے ٹرانسلیٹ کر دیں کیوں کروں میں تمہیں الزام لگاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ہے جس کی چار سے زیادہ سندیں موجود ہوں اسلامی قلی غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات یہ میٹر بہت بڑا ہے ہمارے جی ساموٹر آپ آجیے صاحب آپ سے سمپل سوال کیا جلیبی پلیز نہ بنائیے مفتیوں سے مفتیوں سے پوچھیں جہاں مفتی کو لے آئیے نا یار میرے چینل کے اوپر میں نے اپنے کومنٹس کے اندر کومنٹ ڈالا بڑا اس میں میں نے لکھا ہے تمام مفتیوں کو اڈریس کیا ہے میں نے کے پتے کیا کہا ہے سن لیجیے ذرا مو بنانا بند کیجئے اور سن لیجیے میں نے مفتی سکولرز اور امامز کو چیلنج کر کے کہا ہے میں نے کہا ہے جناب اپنے چھوٹے چھوٹے تھلے مت بھیجیں خود آئیں میں اپنے چینل کو سوچ کر دوں گا اور اسلام کا پرچار کرنے ملا چینل بنا دوں گا اسلام کو قبول کر لوں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ آکے مجھے غلط ثابت کر دیں میرے چینل پہ کمیونٹی پوسٹ ہے اس وقت نیو یئر چیلنج دیا ہے میں نے آپ کے تمام مفتیوں کو سکولرز کو تمام کے تمام لوگوں کو اب وہ نہیں آتے اچھا ایڈم کسی پہ بات ایڈم سر ایک سیکنڈ سائن ساری ماظرت کے ساتھ ساری یہ اس کی ٹرانسلیشن آپ نے مجھے کہا کہ میں نے الزام تراشی کی ہے ہم لوگ الزام تراشی کرتے ہیں یہ عربی ہے انگلیش بھی نہیں ہے خود ٹرانسلیٹ کریں آپ عربی کنٹری میں ہوتے آپ نے یہ کہا نو سال کی بچی سے شادی کی یہ نے کہا آپ نے سیکس کیا کہا چھ سال کی عمر میں شادی کی نو سال کی عمر میں سیکس کیا میں نے یہ کہا سکرین پہ آپ کے سامنے یہ آخری لائن کو پڑھ کے ٹرانسلیٹ کر دیں پلیز عربی آپ جانتے ہیں ایڈم صاحب ایڈم یہ کنٹینیو کرنا آپ آپ کی ہی بات پہ جو آپ نے سکولر کی بات کی ہے نا اس میں میں ایک چیز اور جوڑ دوں کہ ہمارے ابے ڈیوڈ یو کے ایک ہمارے سبسکرائبر ہے اور اس فیملی اس چینل کے حصے ہیں انہوں نے 25 ڈالر کا کانٹیویشن کیا ہے پی پال کے ترو اور انہوں نے بھی ایک میسیج یہ دیا ہے کہ یہ آناؤنچ کروانے کہ why scholars are scared to come to size channel جو islamic scholars ہے وہ کیوں ڈر رہے ہیں یہاں پہ اس چینل پہ آخر بات کرنے کے لئے تو ایڈم آپ کی بات پہ یہ میں نے پوائنٹ آٹ کر دیا اور آپ بھی پلیز شاکی رجا جی ایڈم مومینوں کو کمپلیٹلی ایکسپوز کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے کریش بھائی ہے انہوں نے 200 روپیز کا کانٹیویشن کیا ہے کہاں چلا گیا ایک منٹ وہ کافی اوپر چلا گیا ہے شاید محمد رفی صاحب کے لئے تھا وہ میسیج ایک منٹ میں صرف میسیج لے لوں کافی کرس یہ لیجئے یہ کہہ رہے یہ سنگر کیوں بنے جب انہیں اسلام سے پیار ہے منافقت رفی صاحب تم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں حرام اور حلال جان کر بھی غلط کرتے ہو یہ ایاشی ہے لیکچر دینا بند کرو بھائی ٹھیک ہے ایڈم آپ اپنی بات کنٹینیو کریے جو یہ بات بتا رہے تھے آپ سر اب رفی صاحب ٹرانسلیٹ کریں گے میری بات ہو گئی ہے انہوں ٹرانسلیٹ کرنی ہے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے الزام تراشی کی ہیں ہم لوگ الزام تراشی کرتے ہیں محمد صاحب کے بارے میں جی محمد رفی صاحب اس کی ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے بھائی صاحب ایسا ہے یہ ایک بات ہے نا ہر اس میں دوراتے رہتے ہو وہ ایسا ہے سر رفی صاحب یہ ٹاپک نہیں تھا آپ نے موف کیا اس سائیڈ کے اوپر میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں سر آپ مجھے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کر کے دے رہے پچھلے دس منٹ سے مجھے ٹرانسل میرے کو آتا بھی نہیں اور میں کرتا بھی نہیں ہوں آپ کو آتا نہیں ہے آپ عربی کنٹری میں نہیں کام کر رہے ہیں اوکی میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں جو آپ کے سکولرز نے ٹرانسلیٹ کیا ہے and he had intercourse with me when I was nine years old so محمد صاحب نے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کی اور نو سال کی عمر میں اس کے ساتھ سیکس کیا یہ الزام تراشی کا ویہ جبکہ یہ آپ کی صحیح حدیثوں میں لکھا ہے تو آپ کو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اوکی اب آپ یہ مجھے بتائیے آپ کی کوئی بیٹی ہے چھ سال کی نو سال کی نہیں ہے نہیں ہے آپ کا کوئی بیٹا ہے چھ سال کا نو سال کا نہیں ہے نہیں ہے اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ بھی امپوٹیٹ ہے محمد صاحب کی طرح بولو 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 بیچ میں تم بولو بیٹا نہیں ہوگا بھتیجی بھانجی کوئی تو ہوگا نہیں کوئی بول رہا کوئی نہیں بول رہا کوئی نہیں بولنے گا میں ہی آپ ساتھ بات کروں گا آپ ٹینچنل ہیں آپ کو چار بندے اٹیک نہیں کریں گے یہ زرہ سٹوپر سٹیکر اتا دے یہ زرہ تھنکیو سوبر ہمیشہ بھائی یہ بھائی کی شکل نہیں نظر آرہی مجھے بھائی کی ہاں بولو تو مجھے یہ بتائیے آپ کی کوئی بھانجی بھتیجی نہیں ہے نو سال کی چھ سال کی آپ اکیلے ہی پیدا ہوئے اس دنیا میں بولو ہے سمجھ لو ہے بولو آپ کی عمر اس وقت پچاس سال سے اوپر لگ رہی ہے مجھے مجھے بتائیے اپنے خاندان میں کسی نو سال کی بچی کے ساتھ سیکس کریں گے شادی کر کے کیا کہا آپ نے اپنے خاندان کی کسی نو سال کی بچی کے ساتھ شادی کر کے سیکس کریں گے نہیں انہوں نے شادی کیا انہوں نے شادی کیا اور اپنے بیوی بنایا صحیح ہے نا میں پوچھا ہوں آپ نو سال کی بچی کو بیوی بنا کے اس کے ساتھ سیکس کریں گے تو میں کیوں بتاؤں آپ کو سنت محمدی پر عمل نہیں کریں گے میں کیوں بتاؤں وہ ہماری مرضی ہے نا نہیں کریں گے نا کیونکہ یہ ایک زلیل عمر ہے 53 سال کے بابا اگر نو سال کی بچی کی ٹانگیں کھول رہا ہے تو یہ ایک زلیل عمل ہے ہاں یا نا میری بات سنی ہے اس کو گہرائی سے سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے آپ اس طرح ٹکڑا ٹکڑا لے کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں آپ گہرائی سے سمجھا دیں کہ 53 سال کا بابا نو سال کی بچی کی ٹانگیں کھول کیوں رہا ہے یہ آپ جتنی مرضی گہرائی سے سمجھائیں میں آپ کو پانچ منٹ دیتا ہوں نہیں بولوں گا سمجھائیں دیکھو شادی کرنا انہوں نے شادی کیا اس کو ڈیٹیل سے وہ گہرائی کے ساتھ جانا پڑے گا اچھا ہی تم لوگ پیش کرو نا نبی کی اچھا ہی کیا ہے وہ تو تم لوگ پیش نہیں کرتے ہو اچھا نہیں نہیں پہلے اس کو سمجھائیں نا میں نے آپ کو ٹائم اس کو سمجھانے کے لئے دیا ہے گہرائی سے سمجھائیں کہ تریپن سال کی عمر میں گہرائی سے سمجھانا ہے آپ نے تریپن سال کی عمر میں نو سال کی بچی کے ساتھ شادی کر کے اس کی ٹانگیں کھولی ہیں بچے بتائیں گہرائی سے کس طریقے سے ایک اچھا عمر ہے جتنا مرضی ٹائم لے سمجھانے میں سمجھائیں گہرائی سے یہ شادی کرنے کا ہوتا ہے تو بیٹی دیتا کون ہے وہ بیٹی اس نے دی جس نے already کہہ دیا تھا کہ تُو میرا بھائی ہے مگر محمد نے کہا کہ نہیں تُو میرا دین میں بھائی ہے اس کے بعد اس سے زبردستی لڑکی لی اگر نہ لیتے تو محمد صاحب کی خلاف بردی جس جس نے کی اس کو مروا دیا جاتا چلے آپ کی ایکزامپل لے لیتا ہوں اس نے مرضی سے دے دی در فٹے مو مرضی سے دینے والا جس بندے نے اپنی بیٹی نو سال کی بیٹی تریپن سال کی مرد کو دے دی اس باپ پہ بھی در فٹے مو میرا باپ اگر ایسا کر دیتا میری بہن کے بارے میں میں اپنے باپ کی طرف کبھی دیکھتا بھی نہ اس کے مو پہ تھوک کے چلا جاتا اسے کہتا دہا جہنم میں سڑ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات ابو بکر کو یہ یہ ہم کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا ایسا یہ دو تم بولتے ہو یہ یہ مجھے تو ڈیٹیل میں جائیں گے سر جائیے ڈیٹیل میں جائیے اس کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس کو گہرائی سے دیکھنا پڑے گا یہ کیا مسئلہ ہے سر گہرائی سے دیکھیں نا سر بتائیں علماء ان کے پاس جائے اس کو گہرائی سے ہم لوگوں کو جانا بڑھ گئی سا سمجھ نہیں سکتے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی مجھے بتاؤ نو سال کی بچی راضی ہو سکتی ہے وہ تو جھولے میں کھیل رہی تھی اس کی مانگ نے گسیٹ کے اندر لے آیا اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ آج محمد نے اس کی ٹانگیں کول دینی ہے مجھے آپ ڈیٹیل سمجھائیں میں نے کہا ہے نا آپ کو پانچ منٹ دیئے آپ سمجھائیں ڈیٹیل میں یہی میٹر کے لئے نہیں یہی میٹر کے لئے مفتیوں کو بلاؤ نا بلائیں نا سر میں تو چیلنج دے دے کے تھگ گیا ہوں بلائیں کس کو بلاتے ہیں نہیں مفتی یاسر ندیم علوجدی کے چینل پہ آپ جائیے میں کہتا ہوں مفتی یاسر ندیم بلوچوی کے والد صاحب کو بھی بلالیں بلکہ ایسا کریں چار مفتی ایک طرف رکھیں میں اکیلا دوسری طرف ہوں گا بلائیں چار ایک طرف رکھو چار ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ایک طرف رکھو میں دوسری طرف اکیلا بات کروں گا لے کے آؤ میرے بات سنو ہر مفتی کو پانچ سو ڈالر پلے سے دوں گا لے کے آؤ میرے بات سنو تم ان کے چینل پر جاؤ وہ تم کو بلائیں گے ان کے چینل کو میرے پاؤں کی ٹھوک کر میرے میں سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے چیلنج ہے میرا سب کو درتے ہو درتے ہو درتے وہ ہیں سالے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ میں نے کہا ہے میرے سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے جس کو سیکھنا ہے سیکھانا ہے یہاں پہ آئے ان کے چینل پر دو سو بندہ نہیں بیٹھا ہوتا سالہ یہاں پہ سولہ سو بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک ایک ویڈیو پچا پچا زار دفعہ دیکھی جاتی ہے بھائی جان اب ٹیٹے نہیں کریں شرط لوگ ہیں یا تو آپ سمجھا دیں یا مفتی لیا ہے میں نے آپ کو چینلیں دیا چار مفتی لے کے آئیں میں کیلہ بیٹھوں میں ایک طرف لے کے آئیں اچھا ایڈم اس میں اس میں ایک بات میں اور جھوڑ دوں محمد رفی صاحب ہمت ہے اب ہمت ہے ہمت ہے تو لے کے آئیں نا پتہ لگے آپ کے بالز میں پانی کتنا ہے آپ ان کے چینل پہ جائیے بلا رہے نا جیشت چینل کو میرے پاؤ کی ٹھوکر میں ان کے چینل کو پرموشن کیوں دوں میرے چینل پہ یہاں پہ سولہ سا بندہ بیٹھا دیکھ رہا کتنا دیکھ رہا ہے جی صاحب صاحب اس وقت دو ازار تیرہ دو ازار تیرہ بندہ اس وقت دیکھ رہا ہے کھلا چینل جا ہے چار مفتی ہر مفتی کو پانچ سو ڈالر دوں گا چار مفتی ایک طرف میں ایک طرف کر دیں صاحبت ضلط جائیں میرے بات ان کے چینل پہ جاؤ تم پانچ سو کے نماز چینل میں نے بولا ہے میرے پاؤ کی ٹھوکر ضلط میں نے چاہا ہے اگر کسی مفتی کے چینل پہ دو ازار بندہ Approach دیکھے گا ٹھیک ہے میں جلا جاتا ہوں لے کے آؤ مفتی کے چینل پہ مفتی کے چینل پر چلے جاتا دیکھیں آپ کو میں نے چار مفتی کا چلنج دیا ہے کہ چار کو لے ہو ایک کو نہیں دو کو نہیں تین کو نہیں چار کو لے کے آؤ کٹھے اب آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اس کا جواب نہیں ہے رونا رو رہے ہیں آپ میری طرف سے آپ ہو گئے ہیں اب بائی بائی اب بجائے اس کے کہ الزام تراشی کریں ہم لوگوں پہ اپنے مفتیز لے کے آئے پتہ لگے آپ کے پاس پانی ہے تھوڑا سا ورنہ کبھی آپ سے بچے نہیں ہوئے ساہل صاحب بھائی آپ کے ہوئے دوسرا بندہ لائیں یہ بندہ میری طرف سے دن ہے ساہل بھائی بولیے احمد رفی جی کی عمر میرے خیال سے اللہ تعالی سے دو چار سال ہی کم ہوگی اب ہر مسئلے پہ ہر مسئلے پہ یہ بولتے سے گہرائی میں جانا پڑے گا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ کسی مسئلے کی گہرائی میں کب جائیں گے آپ کیا بھائی آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھو یہ بولیں کسی گہرائی میں جانا پڑے گا بھائی صاحب آپ کی عمر اللہ تعالی سے دو ہی تین سال چھوٹی ہے ابھی آپ کسی بھی مسئلے کی گہرائی میں نہیں گئے کب جاؤ گے کیا مجھ سے بات کر رہے ہو گئے تو مفتی کے چینل پہ ٹھیک ہے ادھر ہو گئی اب ان کا بھی تو کام بنتا نا ایک بار ہمارے چینل پہ آئے کیا بھائی سمجھے اگر دم ہو ہمت ہو مفتی میں تو آکے بتا ہے آپ پر جلے بھی بھائی سلمانے جلے بھی بھائی میں نے ان کو چینلے دیا میں نے کہا چار کو لے آؤ ایک طرف چار مفتی دوچھے طرف بھائی جس کے چلو جس کے ہم ادھر گئے چینل پہ کم سے کم وہ تو آکے بتا ہے مان لے آپ ان کے چینل پہ جائے آپ ان کے چینل پہ جائے جس کو ضرورت ہے ضرورت آپ کو ہے آپ کا اسلام یہاں پہ خراب ہو رہا ہے اسلام کا دفاع کرنے کے لئے اسلام کا دفاع کرنے کے لئے مفتی کو اگر چاند تک بھی جانا پڑے تو بھی مفتی نے جانا چاہیے چینل کیا چیز ہے اسلام خراب کرنے کے لئے جب سے اسلام آیا ہے بھائی میرے بات تو پہلے سنو اسلام جب سے آیا ہے اسلام مٹانے کی کوشش نہیں ہوری تھی پھر جھوٹ بول رہے ہو سنٹرز مو سے نکالتے اور جھوٹ نکالتے ہو ابھی تمہیں ایک سنٹر سے پکڑا اب دوسرے سنٹر سے پکڑتا ہوں میں اسلام جب سے آیا اسلام مٹانے کی کوشش کو ہی نہیں کر رہا اسلام نے باہر جا کے تلواروں اور چھڑیوں سے ساری دنیا کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیا اسلام کو مٹانے کی کوشش کس نے کی ہے ویس تک میں اسلاموفویہ کے بل ہے دوری فٹے مو آپ کے جھوٹ کے اوپر تلوار لے کے اسلام نکلا چھ سو سال تک ساری دنیا میں قتل و عام کرتا رہا سپین تک گیا وہاں پہ ساڑھے چار سو پانسو سال کے بعد جب سلیبی جنگیں شروع ہی تو اسلام کی ٹٹی بند ہو گئی تو پھر وہ ذرا رکا وہ سلیبی جنگوں کو آج تک مسلمان پورا کہتے ہیں سالوں تم لوگوں نے جا جا کے وہاں پہ ان کی عورتیں مالا قاتل یمین منائی اور لوگوں کو قتل عام کیا تب وہ لوگ کھڑے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہوگے اتنے بزورک ہو گئے ہیں آپ آپ کا جھوٹی ختم نہیں ہو رہا آپ نے پڑھا کیا اسلام کو دینیات کی کتاب پاکستان میں اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں کیا سنگر ہے ان کو نہیں معلوماتے ارے ایڈم بھائی آپ نے وہ ڈائلوگ سنا ہوگا آپ مووی کا اپنے علاقے میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے بس یہ وہی بیٹھے ہوئے سعودیہ کنٹری میں بیٹھے ہوئے کسی میں گلف کنٹری میں کسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو مجھے بتائیں محمد صاحب نے ٹوٹل جنگیں کتنی لڑی اس پہ سے دیفنسیب بیٹلز کتنی تھی اور افنسیب کتنی تھی عمر نے اور عثمان نے افنسیب بیٹلز کتنی کی ہیں اور دیفنسیب کتنی کی ہیں پتہ ہے آپ کو میرے پاس یہاں پہ رو رہے ہیں کہ اسلام کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی اسلام کو روکنے کی آج تک کبھی کوشش نہیں ہوئی اب ہوئی ہے یہ ایکس مسلمز کھڑے ہیں اب ہوئی ہے کوشش اب پتہ لگے گا آپ کو چوبیس پرسنٹ اپوسٹسی ریٹ ہے اسلام کا حملوں کی ویاسے جو جس نے جو پٹنا پٹ لے اچھا گریش کہہ رہے ہیں واجدی کا مامو خود ایک میڈ ایک میڈ رفی صاحب آپ کو یہ معلوم ہے ایک information ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ واجدی صاحب کے جو مامو ہے وہ خود یو اس میں مولیسٹیشن کیس میں کنوکٹ ہے ساٹھ سال کے ہو گئے اور گہرائی میں گئے نہیں گہرائی میں جاؤگے یا بس ایسے ہی ہلو سائل بھائی ایک میڈ ایک میڈ ایک منٹ ارے محمد رفی صاحب روک جائیے نا اگناسٹک ایتی ایس جی نے ٹونٹی ڈالر کا کنٹیویشن کیا ہے کہہ رہے ہیں لائک ٹھوکو پلیز we are missing 900 likes کم آن ڈائیس موسیق دینے آتے ہیں یا لوگ وہاں جاتے ہیں اصلی گہرائی میں تو مفتی صاحب کے مامو گئے ہیں ہلو بولو کیا میں بولو بیچ میں آپ روک جائیے مطلب آپ رفی صاحب کو مجھے ایک بات چینا ہے اچھا سب لوگ روک جائیے یار وقاس خان صاحب یا اصل میں محمد رفی صاحب آپ تھوڑے دیر کے لیے ابھی بیک سٹیج جائیے ہمارے ساتھ وقاس خان صاحب جڑے جی وقاس خان صاحب آپ بات کری آدم سے جی ایڈیم صاحب کیسے ہو ٹھیک ہے جی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ نے جو حدیث کوٹ کیا بخاری شریف سے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اسی کا حدیث ہے حضرت عشی رضیر انہاں کا لیکن اگر وہ خود کہی پھر اس کا حدیث بھی ماننا پڑے گا اگر وہ خود کہی کہ میں جوانی تک پونچ گیا تو اس کو بھی ماننا پڑے گا آپ کو نا دیکھو میرا کہنا یہ ہے آپ نے جو حدیث کوٹ کیا کہ میرے چیسا یار حدیث کوٹ کریں مجھے پتا ہے آپ کون سی حدیث دینے لگے ہیں پلیز کوٹ کریں آپ ابھی نہیں اگر وہ خود آپ لوگ ابھی مو سے بولتے نہیں ہیں کہ مجھے پتا ہوتا ہے آپ لوگ بولنے کے لگے ہیں پریزنٹ کریں اگر اس پہ شادی سامل ہو گئی میں مان جاؤں گا آپ کی بات پریزنٹ کریں سکرین پہ دکھائیں دیکھ دیکھ سبر کرو اگر وہ خود کہی کہ میں میں کہہ رہا ہوں اس میں شادی نہیں ہے سکرین پہ دکھاؤ میں نے بتا دی ہے تمہیں سکرین پہ دکھاؤ پریزنٹ کریں اس میں شادی کا کیا دخل آگا وہ خود کہے کہ میں جوالی تک پونچ گئے تیری میربانی میرے ہاتھ جڑے ہیں تیرے سامنے سکرین پہ دکھاؤ اور ایک بات ایک بات اور پہلی میں بتا رہتا ہوں آپ کو پہلی یہ دینا پڑے سکرین پہ دکھائیے میرے پیارے بھائی میری آپ سے بنتی ہے سکرین پہ دکھائیے ورنہ حدیث نمبر دے میں سکرین پہ دکھاتا ہوں ٹھیک میں دکھا دیتا ہوں اور ایک بات آپ کو یہ دینا پڑے گا جو شادی سے پہلی جہالک میں جو آپ وجہل تھے جو عبداللہ بن سلول تا منافق بڑا ان لوگوں نے یہی تھی رس کیوں نہیں کیے بھئی کیوں کہ وہ بھی اس طرح کے لوگ تھے اور محمد صاحب بھی اس طرح کے لوگ تھے سب ایک ہی طرح کی عرقتیں کر رکھتے ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے محمد صاحب نے بھی یہی کیا ایک چور چور کو چور کہے گا یہ اسی زمانے اسی ریوازت ہے میرے بھئی پیٹو فائل کو پیٹو فائل کہے گا دیکھو میرے وہ اس زمانے کا ریوازت ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا محمد صاحب کی زندگی اگر صرف اسی زمانے میں ختم ہو جاتی تو آج میں اور آپ یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے محمد صاحب کی نعیز اور محمد صاحب کی سننا تمام مسلمانوں کے لیے ہے ابت تک عزل سے مجھے یہ مجھے یہ مجھے یہ کہ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس زمانے میں اگر پیٹو فیلیا چل رہا تھا تو محمد صاحب نے اسے چلائے رکھا اور خود بھی عمل کیا تو پھر محمد صاحب بھی زمانہ جاہلیت کے جاہل تھے مان لیں بات ختم ہو جائے گی اچھا ایسا کرو 2.99 یہ کتاب الحیض کا ایک حدیث ہے وہ نکال دیجی بتائیے کتاب الحیض 2.99 کتاب الحیض 2.99 صحیح مسلم صحیح بخاری بخاری سے 2.99 میں پڑھ لیتا ہوں آپ پڑھے نہیں رکھ جائیں اوکے یہ سکرین سے آنے لگی ہے رکھ جائیں ایسے نہیں پڑھتے ہم جو کچھ پڑھتے ہیں سکرین پر دکھا کے پڑھتے ہیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں اوکے 2.99 یہ لیں سر صحیح بخاری اس کا عربی تو رہا اوپر کرو عربی عربی اوپر کیا یہ لیں یہ اسود سے روایت ہے عن عائشتہ رضی اللہ عنہ قالت کنتو اغسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من انائم واحد میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک برطن سی غسل کرتی تھی کلانا جنوب اور ہم دونوں جنابت کی حالت میں تھی کلانا جنوب جس میں نفذ جو آیا کلانا ہم دونوں جنابت کی حالت میں تھی تو جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جوانتی ٹھیک ہو گیا ثابت ہو گیا یہ جوانتی ہاں آئیشہ کی وفات کا محمد صاحب کی وفات کا ہوئی تھی بھئی ایسا کرو اب میں نے ثابت کر دیا کہ جوانتی ہماری یا تیرے ثابت کو بھی سیٹ کرتا ہو نا سن تا صاحب پتھان رہے گا محمد صاحب کی وفات ہوئی تھی آئیشہ صاحبہ کی عمر کیا تھی آپ لوگ جو حدیث تھی سوال کا جواب دے دے جب محمد صاحب کی وفات ہوئی تھی آئیشہ صاحبہ کی عمر کیا تھی بھئی جوانی کی اوپر بات چل رہی تھی یا جوانی صاحبت میں حد ہوگئی ہے میں کام کرتا ہوں تاکہ دنیا سن لے جب محمد صاحب پات ہوئی تھی تو آئیشہ صاحبہ اس وقت اٹھارہ سال کی تھی ٹھیک ہو گیا محمد صاحب یہاں پہ کیا حدیث دکھا رہی ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے دیورنگ دا میچنیشن کہ میرے پرائیوٹ پارٹ کے اوپر کپڑا رکھ دیتے تھے اور میرے ساتھ کھیلیاں کرتے تھے مجھے یہ بتائیے کہ یہ والا کام محمد صاحب کس عمر میں آئیشہ کے ساتھ کر رہے تھے سولہ سال کی عمر میں اٹھارہ سال کی عمر میں گیارہ سال کی عمر میں سولہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں کس عمر میں کر رہے تھے اس عدیس میں ایج نہیں ہے اور راکٹ سائج نہ مارو مجھے ساتھ تم جیسے بہت آئے جو آئیشہ کی عمر کو نو سے اوپر ثابت نہیں کر سکے محمد صاحب اٹھانہ سال کی عمر کی تھی آئیشہ جس وقت محمد صاحب کی وقعات ہوئی آپ کا خیال ہے کہ نو سال سے لے کر اٹھانہ سال سے لے کر جنابت ہی نہیں ہوا کبھی جھوٹ بول رہے ہیں میں رضا بھئی آپ صرف بات کر رہے ہو میں نے پہلی سے کہا آپ سے کہا کہ اگر کسی نہیں کہا اگر ابو جہل نے کہا یا ابو احب نے کہا یا کسی بڑے منافق نہیں کہا کہ یہ کام غلط ہے کول دکھا جی دکھا دیجی کسی منافق کا قول دکھا دیجی کہ یہ کام غلط ہے بس منافق کا قول دکھا ہوں کہ یہ کام غلط ہے بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کبھی منافق تھے منافق جو کام کر رہے تھے محمد صاحب نے بھی وہی کام کیا فرق ہے دوروں میں دیکھو جو ایک بار ایک ایسا ربی ایک ایسیمپل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چور خطیرہ لے یہ ہماری ایک کہاوت ہے چور خطیرہ لے نے ایک ایک کچھ کرنگے اس کا آوت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چور اور گھر کی فازت کرنے والی کتی دونوں اگر مل جائیں تو گھر کی فازت کون کرے گا چور کھائے کا کتی اس کو ہیلو ہائن کر دے گی چور سارا کو چور کرنے والی کر کے لے جائے گا تو یہ ہمارے پاکستان پنجاب کی ایک خاص کعوت ہے چور خطیرہ لے نے تو بھائی جان اگر منافق بھی وہی کام کر رہے ہیں محمد صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں تو روکے گا کون یہ کو ایڈم بھائی ایک بار عائشہ رضیل ہو جو پیچھے رہے گیا لشکر میں ان لوگوں نے تحمد لگائے ایک مہینی تک امام میں چل رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے صورت نور میں وہ دس آیات پتن کتنا ہوتا رہی اسی کا برات کا ذکر ہے لیکن یہ بات کسی نے نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر میں شادی کی اس کے ساتھ کی وہ جار مجھے بار بار آپ وہی بتا رہے ہیں جس کا میں بات آنسر دے چکا ہوں یار آپ جب میں بات کرتا ہوں سنتے نہیں ہیں بھئی میں سنتا ہوں لیکن بھئی میں کہہ رہا ہوں جدو چور کتی رلے ہوں تک کار دیفا کون کرے گا جب چور کتی آپس میں ملے ہوئے ہوں تو گھر کی مالت کون کرے گا بات یہ دیکھیں عائشہ جی کیا کہہ رہی ہیں عائشہ جی کہتی ہیں یہ دیکھیں ایک سھا ہے عائشہ کہ جنب اب ایک لیکن عائشہ یہ دیکھیں لیکن یہ دیکھیں ایک سکتی ہیں ایک اور ہے ایک سکتی ہیں کہہ رہی ہیں married me when I was six years of age and I was admitted to his house when I was nine years old آگے کیا کہہ رہی ہیں ایک اور ہے جس میں وہ تینوں چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر ہیں ایک ہی حدیث کے اندر ہیں ایک ہی حدیث اللہ سٹیڈ with me for nine years during which he did not perform نہیں یہ والا نہیں ایک اور حدیث ہے چاہے بھی مجھے مل جائے گی چلیں چھوڑ ہے کوئی بات نہیں نو سال کی تھی جب ان کی شادی بھی محمد صاحب کے ساتھ محمد صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے چھے سال کی تھی جب ان کے ساتھ نکاح ہوا نو سال تک محمد صاحب کے ساتھ رہی مجھے آپ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نو سال محمد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے عائشہ جی کو کبھی ہیز نہیں آیا یہ تو بہت بڑی آپ نے بنگی مار دی ہے آپ کم از کم حدیث تو کوئی پریزنٹ کریں جس میں کوئی دو روپے کی آپ کی سائٹ بن جائے آپ تو چوانی کی حدیث بھی نہیں پریزنٹ کر رہے بھئی آپ جو بات کر رہے ہو نا وہ بغیر دلیل کی ہے لیکن ہم نے کہا میری بات بغیر دوزار بنجے سنیں میری بات جو حدیثیں دکھا کے کر رہا ہے وہ بغیر دلیل کی ہے اور یہ ساتھ نے جو حدیث دکھائی ہے اس کے اندر ایج کا ذکر نہیں ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے وہ اب میرے بات تو سننوں تھی کہ ہم مانتی ہے لیکن اسی کا بھی حدیث ہے کہ مجھے جب ہم دونوں غسل کر رہے تھے تو ہم دونوں جنابت کے حالات میں دکھائیں ان کی کیا تھی بھائی کیا وہ نو سال کے عمر میں ہی صرف غزل کینٹی اس کے بعد غزل نہیں کی تھی ہلو سبر کر اور دوسرا دوسرا حدیث ہے اسی ملکتا ہے آئیشان عبدالجرہ دیکھئے 295 پہ جاتے دیکھیں کیا ہونے لگا ہے کتاب الحیز مجھے بتائیں یہ نو سال کی عمر میں آ رہے تھے کہ پندرہ سال کی عمر میں آ رہے تھے کہ اٹھارہ سال کی عمر آ رہے تھے کہ بارہ سال کی عمر میں آ رہے تھے مجھے بتائیں نا تو یہی تمہیں کہہ رہا تو آپ بتائیں آپ بتائیں بھائی کتنے سال میں آ رہے تھے میں کلیر عدیس دے رہا ہوں جس میں آئیشان جی اپنے مو سے کہہ رہی ہیں کہ یہ پہ بھی مو سے کہہ رہے کہ مجھے شادی کی جب میں نو سال کی تھی مجھے کی بتائیں آپ اتنے بڑے ہیں آپ کی کوئی بیٹی ہے نو سال کی یا کزن ہے نو سال کی دیکھو دیکھو یہ آپ کی کزن ہے نو سال کی آپ مجھے بولنے دیں گے بھائی مجھے کام کر رہا ہوں مجھے کام ہے آپ کا کام کام کرتے کرتے مجھے آ جاتے ہیں موز کو دے دیں ساری دیکھو سائل بھائی میں اس کو بیلتا دو بات میں نے کہا اس کو کہ اس نے کہا جب ہم حضور کر رہے تھے تو ہم دونوں جنابت کے حالات میں ایک کبھی کا واقعہ آئی ہے کبھی کا واقعہ آئی ہے کبھی کا واقعہ ہے اب اسی کا حدیث اسی کی موسی نہیں نہیں سوال یہ ہے کہ آپ اس کو جوڑ رہے ہو شادی سے تو آپ یہ جو واقعہ بتا رہے ہو یہ کبھی کا واقعہ ہے شادی کا ہے یہ کیسے ثابت کریں گے ہوا ہوا ہی فائیڈنگ کر رہے ہیں آپ کو عربی آتی ہے مجھے لگا تھا آپ کافی ذہین ہوگے آپ کا دماغ یعنی جو سوچ ہے وہ کافی سٹرون ہوگی ایک ایک جو ہے صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے بھی منسس میں میں قوم کرتی تھی اس کو آپ عائشہ کی شادی سے کیسے جوڑ رہے ہیں وہ بتائیے آپ ایڈم آپ سے وہ پوچھ رہا ہے بار بار اس نے دیکھو بھئی اس نے جو کہا اس میں کوئی مخصص نہیں کیا اس نے خطا کہ مجھے آتی تھی آپ اس کو خاص کر رہے ہو نا وہ عام بات ہے آپ اس کو خاص کر رہے ہو عائشہ کی شادی کے ساتھ ہلو تو آپ بتائیے بھئی اسی میں کہا ہے اج کہا ہے تو وہی تو بات ہے نا کہ یہ آپ کے مطلب کی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ یہ عام عام حدیث ہے اور آپ اس کو لے کے جارے ہو خاص ٹاپک کی طرف کہ عائشہ شادی کے وقت جوان ہو چکی تھی یہ کیسے آپ دونوں کو کیسے ملاؤگے بات ہے پسیول نہیں ہے تھا ہے آپ کا بھئی ایسا کرو سائل بھئی کچھ مسائل رسول اللہ صلی اللہ سلام کی خاص تھی اور کچھ امت کی لی تھی یہ صورتی حضاب میں ہے سب کچھ اب آپ نے ٹاپک چینج کر دیا دیکھئے اب آپ ادھر لکھے درجی منتشاہ ایک منٹ ایک منٹ نا وقاس خان صاحب دیکھئے ابھی آپ نے ٹاپک چینج کر دیا ابھی تک آپ یہ ثابت کرنے ہی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ کی شادی کے وقت حضرت عائشہ جوان تھی ٹھیک ہے اب جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ملی تو آپ نے سوال یہ ہے کہ محمد صاحب نے یہ گندہ عمل اپنے لئے کیوں کیا بھلے سے اگر اس کو خاص کیا پہلا سوال یہ دوسرا سوال یہ عمل خاص محمد صاحب کے لئے تھا باقی لوگوں کے لئے نہیں ہے اس کی دلیل دیجئے یہ دو چیز ثابت کریے ابھی آپ میں آپ بات دیجئے سائی بھائی یہ قرآن میں قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں کچھ چیزیں جو ہے نا خاص رسول اللہ کے لئے خاص تھی تو آپ جو ہے نا قرآن سے ثابت کیجئے کہ قرآن میں کہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں عائشہ سے شادی کرنی ہے قرآن سے ثابت کیجئے یار ایک سکن ایک سکن سوری آپ سب کے لئے معذرت یہ لئے بکرے قرآن کی آیت بھی بکار صاحب آیت پڑھیں اور ٹرانسلیٹشن کریں تو آپ پڑھئیے بھائی اس میں کیا ہے دیکھو بھائی میں اس میں ایک حضرت حضرت عزت رکھ جائیں یہ کہتی ہے and those who no longer expect menstruation among your women if you doubt their period ڈدہ is three months and also those who have not yet menstruated لم لم یحیدنہ یحیدنہ now مجھے یہ بتائیے اسلامی کے لئے کسی بچی جس کا ابھی تک menstruation سائیکل سٹارٹ نہیں ہوا اس کو آپ نے طلاق دی ہے اس کی عدد بھی تین مہینے آپ نے کس طریقے سے کہہ دیا کہ یہ صرف محمد صاحب کے لئے تھا اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے مجھ یہ بتائیے کیا مطلب کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں کیا لکھا آیت میں ایکسپلین آپ کر دیں پلیز عربی آپ یہ لے پکڑے عربی آپ ثابت کریں نہیں اگر آپ کہتے کہ شادی ثابت ہو جاتی ہے تو سورت نسائم بھی لکھے جب تک لڑکا جو بلوغت تک نکاح کیوں کون نہ پہنچ لڑکا لکھا لڑکا لکھا ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے لڑکوں کی یا لڑکیوں کی تو ایدھر ایسا کرو ایک ایک لڑکوں کی بات ہو رہی ہے یا کہ لڑکیوں کی پہلے اس کا جواب مجھے ایڈم صاحب مجھے ایک بتائی اس میں یہاں پہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے یا لڑکوں کی مجھے لڑکیوں کا اللہ پزنی کاری آیت سے جو نیسا آیا ہے نیسا نہیں مجھے بتائیے عدد جو ہوتی ہے وہ لڑکیوں کی ہوتی ہے لڑکوں کی بھئی اپنا بات کر رہے میں کام کر رہا رہا مجھے مجھے لڑکیوں کی بھائی بھائی جو نیسا آئی نیسا لام یو حدنا کا مطلب کیا ہے دیکھ بھائی میں کام کر رہا بھائی نہیں ہو اب آپ کام خان صاحب کا کل بھی ایسی ہوا تھا جب ہم کچھ کہتے تو ان کو کام کر نہ نہیں ایسا نہیں یہ آپ ایڈم صاحب اس آیات سموجی لڑکی کا لفظ نکال لیں پہلے مجھے اس آیات کا ترجمہ پوری دنیا کو سمجھائیں آپ عربی دان ہیں پلیز نکال لیں ایسا سوال کیا جاتا جہاں پہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تب وہ بیچار جو کام سٹارٹ ہو جاتا آیا کہ ہساب سے چائل میریج حلال ہے اچھا لیکن گول پوست دیکھو کیسے شفٹ ہوتے جا رہا تھا پہلے تو بتا رہتے کہ وہ جوان ہو گئی تھی اب اس کے لئے جو دلیل تھی اس میں وہ بات نہیں بنی اب چینج کر دیا کہ خاص محمد صاحب کے لئے تھا تو اگر خاص محمد صاحب کے لئے بھی تھا اگر ہم وقاص صاحب کی بات مان بھی لے یہ بتاؤ کہ محمد صاحب نے اپنے لئے چیز بتاتا ہوں یاسی ندیم الواجدی صاحب اسی اسی ٹاپک کے اوپر انگلیش انٹرویو میں یا انگلیش چینل میں ویڈیو تھا اور میں نے وہ ویڈیو بھی بنایا اس کے اوپر تو اس پہ یہ خود کہتے کہ میرے پاس بھی سوال آتا ہے کہ کیا میں خود کسی چھ سال کی بچی سے شادی کروں گا تو وہ کہتے کہ نہیں میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے لئے کوئی فرض نہیں ہے سر جی پرابلم یہ ہے یہ وکار صاحب کو واپس لائیں یہ بتا ہے کہ یہ بھی نساء کے اوپر گیم ڈالنے کوشش کر رہے ہیں ان کی گیم وہاں پہ بھی ہم سیٹ کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ راکٹ سائنس دان جو بننے کی کوشش کرتے ہم لوگ کے ساتھ یار دنیا کا کوئی مرد اگر نو سال کی بچی سال کی پچاس سال کی عمر میں چالی سال کی عمر میں شادی کرتا ہے دور فیڈے مو اس مردانگی کل یا پرسو میں ایک ویڈیو پرسو پرسو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے مفتی تاریخ مسود صاحب کی ایک ویڈیو پر ریاکشن دیا ہے 9 منٹس کی ویڈیو ہے اپ سبی لوگ وہ بھی دیکھ لیجی اور اس کو خوب شیئر کر اور اس سے یہ سب ویڈیو کے جو سوالات ہے اس میں آپ لوگ اس کو سمجھ کر ان سے ضرور پوچھے کہ آپ نے دھوکا دیا اگر وہ کہیں کہ میں تو انسان ہوں مجھ سے گلتی ہو جاتی ہے تو ان سے کہیے کہ آپ پھر لائیو میں آکے بتائیے نا کہ یہ ریسرچ میں نے گلت بتائی تھی اس کے نمبر گلت بتائی تھے تو آپ یہ کام کر جی ایڈم نہیں بلکل ٹھیک ہے اور جا کے کہہ دیں کہ ایڈم نے چیلنج کیا تمام مفتیوں کو اگر کسی بھی مفتیوں میں سکولرز میں ہمت ہے تو آجیں اور مفتی جو بھی یاسمین جو بھی ہیں اپنے ساتھ اپنا کوئی دوست مفتی بھی لے آئیں اگر آ سکتے ہیں وہ تو بلکہ ایک چھوڑ کے تین دوست لے آئیں کیونکہ اکیلے شاید وہ نا کافی ہو تو انہیں کہ اپنے ساتھ دوست لے آئے اکیلے نہ آئیے گا ایسے بھاگ نہ جائے تو ان کو بلائیں بلائیں ممسوسیقی بلائیں ممسوسیقی بلائیں امید دوست ممسوسیقی بد tangent جیا instrument atisfaction بلائیں بلائیں جوا بلائیں سکتے دوست اوبا موسیقی